سرکار غوث عاظم نظر کرم خدا را سنجر القادری صاحب کو دعوت سگن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں تیرے لب پہ جب میرا نام آگیا میرے لب پہ جب تیرا نام آگیا ہر کام میرے آسان ہو گئے مشکل میں فسا تھا بھور میں دوبا تھا تیرا نام سن کے ہی میرے ہر کام آسان ہو گیا آئیے جناب سنجر القادری صاحب کی بلا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار دور دے پاک پڑھیا اللہ مسلی علیہ سیدنا و شفینا مولانا محمد نطب القلوبی و دبائیہ و عفیت الابدانی و شفائیہ و نور الابصاری و ضیائیہ و آلہی و صحبہ دائماً عبدا الحمدللہ یہ ہمارے آلی جناب اختر بھائی ان کے ذمہ داران جو ٹائر گروپ کے ہیں ہر سال عرص حضرت تیغیالی رضی اللہ تعالی عنہوں کی مقدس موقع پر ان کے نام پر ان کے یاد میں محفل سجاتے ہیں اور الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے اور بالخصوص حضور تیغیالی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات کا یہ سمر ہے اور ہمارے کلام بھائی ہیں ان کے بھائی حاجی صاحب ہیں وہ بھی ہیں اسلام بھائی ہیں الحمدللہ یہ لوگ ہمیشہ جو ہم اطلب ہے عرص تیغیالی کے مقدس موقع پر یہ لوگ یہ پروگرام سجاتے ہیں تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور آپ لوگ بھی کافی دور دور سے آتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی ہمارا اہل سنت والجماعات کا پروگرام ہو تو وہاں آپ ضرور شرکت کریں اور اس لیے کہ جب ہم وہاں شرکت کریں گے تو جن بزرگانیں دین کے نام پر وہ محفل سجتا ہے سجاتے ہیں تو ان کا فیض و برکات ہمیں ضرور حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ تو بہرحال توجہ کے ساتھ اگر آپ دل جمعی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دیجئے خواجہ کا ہندوستان زندہ بار اور ابھی انشاءاللہ والعزیز انتظام تو بہت اچھا ہے اور اچھا کرے ہیں اور ابھی ہمارے حضرت علمہ مولانا محمد صلیم نوری صاحب بھی تشریف فرما حضرت بھی بہرحال سے تشریف لے کر آئے ہیں تو بہرحال ایک کے بعد دیگر کی آپ کو بیان بھی سننا نہ تو منغبت سے بھی آپ کو اپنے آپ کو جہاں منور مجلع کرنا ہے تو ایک بار اور دور دے پاک پڑھئے اللہم سلی علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد نوری صلیم صلو علیہ صلیم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو تین اشار حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام کی لکھی ہوئے اشار پڑھوں اس کے بعد انشاءاللہ منغبت کے اشار آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک بار بول دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جینے کی طرف دیکھ نمرنے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل میں تو مدینے کی طرف دیکھ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ پولیسے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پولیسے اتارو راہ پولیسے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پھر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پھر کو خبر نہ ہو اور فریاد امتی جو کرے جبریل پوریسے اتارو راہ جبریسے اتارو راہ جبری Jacinto گزرگ اگر لکھتے ہیں تو پڑھیں اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد فی اولی کلامینا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد فی اوسدی کلامینا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد فی اولی کلامینا اس دوری شریف کی فضلی لیتے ہیں جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے تو صبح فجر کی نماز تک سواب ملتا ہے صبح فجر کی بات پڑھے تو عشاء تک سواب ملتا ہے تو آپ تمامی حضرات اس دورت کو ورد کرتے رہے ہیں انشاءاللہ سواب ملتا رہے گا آئیے شہر اسلام سے بول دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ بیس منٹ کا وقت ملا ہے مجھے پانچ منٹ ہو گیا پندرہ منٹ بچا ہے اب اس میں جتنے بھی نات منقوت ہو آپ کو ہم سنائیں گے بول یہ سننا چال دے فاجہ کا ہندوستان زندہ آباد ہے اور یہ جشنِ غوصل ورہ بھی ہے ابھی حضرت نے کہا میں تو یہ سوچا تھا کہ بہرحال وہ دونوں ہی ہیں یہ تمام جو یہاں زیادہ تر حضور تیغی علی رضی اللہ عنہ کے مریدین ہیں اس لئے کہ ہر سال جب یہ لوگ رکھتے ہیں تو یہ ناتیز کو بھی جو ہے دعوت دی جاتی ہے تو آتے ہیں بہرحال تو جشنِ غوصل ورہ ہو یا ارسِ تغیالی ہو یا جگر ہمارے بزرگانے دن ہو ہم لوگ بے پناہ ان لوگوں سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور جان و دل ان کے لئے ہم قرآن کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں تو انشاءاللہ جشنِ غوصل ورہ کے اوپر دو شیر پلے پڑھوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ منقبت اور پڑھوں گا تو اگر سننے کے خیال میں ہیں بول دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جشنِ غوصل ورہ جگ مہ گانے لگے جشنِ غوصل ورہ جگ مہ گانے لگے جشنِ غوصل ورہ جگ مہ گانے لگے ارے دشمنِ مصطفیٰ چھٹ پٹانے لگے دشمنِ مصطفیٰ چھٹ پٹانے لگے دشمنِ مصطفیٰ چھٹ پٹانے لگے اور پوری تاریخ آپ غوصل پاک کی صیرت کو علماء کے زبان سے سنتے ہیں اور میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں جو حضور غوصل پاک کی کرامت ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ شاہ جی لانی کی یہ کرامت سنو شاہ جی لانی کی یہ کرامت سنو کہ شاہ جی لانی کی شاہ جی لانی کی یہ کرامت سنو کیا ارے کم بے ایزنی سے مر دے جی لانے لگے کم بے ایزنی سے مر دے جی لانے لگے جشن غاصل ورہ جگ مگانے لگے اب پہلے ایک نات پڑھوں گا پھر انشاءاللہ ایک منقبت حضور تغی علی کے شان میں پڑھوں گا آپ کو جہاں اچھا لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیے اپنے لئے میرے لئے نہیں آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے ابھی ہمارے مبلغ اسلام سے آپ نے سنا کہ ایک بار جب آدمی درود پڑھتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے جب ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے انہیں کتنا ثواب اور کتنے ان کے مغفرت کتنے ان کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں میں اس پر ابھی نہیں جاؤں گا لیکن جہاں آپ کو اچھا لگے وہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیے تاکہ آپ کے بھی نام عمل میں نیکیوں کا اضافہ ہو اور ہم پڑھ کے ہماری بھی نام عمل میں نیکیوں کا اضافہ ہو بہرحال ملائزہ فرمائے ہمارے محیبین ہیں ہمارے کچھ بچے یہ سبی لوگ فاطمہ نگر سے شاید آئے ہیں اور بہت لوگ جانتے ہیں کہ میں وہاں امامت کر چکا ہوں تو ہمارے محیبین ہیں جس میں سے ایک میرا شاکر کہنے لگا حضرت وہی نات پڑی ہے جو وہاں پڑھتے تھے میں آپ کے سامنے پڑھنے جاؤں ملاجعہ فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دیوانہ نبی کا یہی کہہ رہا ہے دیوانہ نبی کا یہی کہہ رہا ہے تصور میں تیبہ نظر آ رہا ہے جدھر دیکھو یارو جہاں دیکھو لوگو جدھر دیکھو یارو جہاں دیکھو لوگو محمد کا جلوہ نظر آ رہا ہے جو لوگ اپنے ماباب سے حقیقی سچی محبت کرتے ہیں اور اس شیر سے میں ایک آپ کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ واقعی میں پیارے اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ کامیابی آپ کی قدم چومیں تو آپ مصرہ سانی پر عمل کیجئے گا اور دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ والدین کی دعا ان کے ساتھ نہ ہوتی ہے والدین کی دعا اگر ان کے ساتھ ہوگی تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا تو شاعر کہتے ہیں بلاعظہ فرمائیں کہ نہ کر اپنے ماں کے تو سینے کو گھائل بہت خوبصورت غممتہ کا آچل کبھی تکلیف مت دینا ماں باپ کو اگر ماں باپ کے سامنے آپ نے اوف تک بھی کہہ دیا اور اللہ کو ناگوار گزر گئی تو سمجھ لیجئے آخرت آپ کی تباہ اور برباد ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ نہ کر اپنے ماں کے تو سینے کو گھائل بہت خوبصورت ہے ممتہ کا آچل نہ کر اپنے ماں کے نہ کر اپنے ماں کے تو سینے کو گھائل بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہے ممتہ کا آچل جسے ماں کی سچی محبت ملی ہے جسے ماں کی سچی محبت ملی ہے وہی حسن والا نظر آ رہا ہے جسے ماں کی سچی محبت ملی ہے وہی حسن والا نظر آ رہا ہے دیوانہ نبی کا یہی کہہ رہا ہے تصور میں تیبہ نظر آ رہا ہے جدھر دیکھو یارو جہاں دیکھو لوگو محمد کا جلوہ نظر آ رہا ہے اور حضورت آجو الشریعہ کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کے نام پہ بول دیجئے سبحان اللہ اور ان کے شان میں میں ایک منقبت کے شعر پڑھ رہا ہوں ملائزہ فرمائیں کہ میرے آلہ حضرت کا فیضان دیکھو ہوا میں زمانے میں زی شان دیکھو یہ اشعار مقتے کا ہے بہرحال میں جو تاجو شریعہ کے شان میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ شعر سنیے کیا کہتے ہیں کہ میرے آلہ حضرت کا فیضان دیکھو تاجو شریعہ کی ذاتوں کو دیکھو میرے آلہ حضرت کا فیضان دیکھو تاجو شریعہ کی شان یہ دیکھو ہوا یہ زمانے میں ہوا یہ زمانے میں معزز سبھی سے وہی ایک چہرہ نظر آ رہا ہے وہی ایک چہرہ نظر آ رہا ہے جدھر دیکھو یارو جہاں دیکھو لوگو محمد کا جلبہ نظر آ رہا ہے اس میں بھی ایک مختے کا شعر ہے وہ منقبت کا شعر ہے جو حضرت غوث پاک یہ شان میں ہے وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں میرے غوث آزم ہے زمانے میں آلہ کرامت میں دیکھو ہے سب سے نیرالہ میرے غوث آزم ہے زمانے میں آلہ کرامت میں دیکھو ہے سب سے نیرالہ میرے غوث آزم ہے میرے غوث آزم ہے زمانے میں آلہ کرامت میں دیکھو ہے سب سے نیرالہ ہے جن کا کھلونا مریدہ جلانا مریدہ جلانا ہے جن کا کھلونا مریدہ جلانا جب یہ کرشیمہ نہ ذر آ رہا ہے ہے جن کا کھلونا مریدہ جلانا مریدہ جلانا جب یہ کرشیمہ نہ ذر آ رہا ہے اشار اس میں بہت ہے مقتے کا پڑھ لوں اس کے بعد منکبت کے شعر پڑھ کے آپ کے سامنے سے میں رخصت ہو جاؤں میرے آلہ حضرت کا فیضان دیکھو ہوا ہمیں زمانے میں زی شان دیکھو میرے آلہ حضرت کا فیضان دیکھو ہوا ہمیں زمانے میں زی شان دیکھو میرے آلہ حضرت کا فیضان دیکھو ہوا میں زمانے میں زی شان دیکھو نبی کا سناخا بنا ہوں میں سنجر مجھے حد کا جلوہ نہ ذر آ رہا ہے مجھے حد کا جلوہ نہ ذر آ رہا ہے جدھر دیکھو یارو جہاں دیکھو لوگوں محمد کا جلوہ نہ ذر آ رہا ہے اب منقبت پڑھ دیں پانچ منٹ بچا ہے ہاں اختر بھائی بہرحال ہمارے حاجی صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہیں ان پر نظر نہیں پڑی دی بہرحال حضور تیغی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں منقبت کے شیر پڑھنے جا رہا ہوں ملائزہ فرمائیں اور سب پر کرم ان کا ہے جتنے بھی ان کے ہم لوگ ماننے والے ہیں ہے کرم آپ کا ہے کرم آپ کا میرے تیغی علی ہے کرم آپ کا ہے کرم آپ کا میرے تیغی علی ہے کرم آپ کا میرے تیغ علی تل گئی ہر بلا میرے تیغ علی ان کے نام پہ ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ اور کون ہے جو نہیں فیضیام آپ سے سب ان کے نسبت سے اور سب ان کی محبت سے سب فیضیام ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ کون ہے جو نہیں فیضیام آپ سے کہ کون ہے جو نہیں فیضیام آپ سے آپ کا چاہیتا میرے تیغ علی آپ کا چاہیتا میرے تیغ علی تل گئی ہر بلا میرے تیغ علی اور جب ان کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تاریخ آج بھی شاہد ہے کہ آپ نے دین کی خاطر کتنا کام انجام دی ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا صرف آشار کو پڑھ کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور تیغ علی رضی اللہ عنہ بھی بے شمار کتابیں لکھے ہیں اور دین کی آپ نے خدمت کی ہیں تو میں ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں ملازہ فرمائے کہ کام ایسا کیا کام ایسا کیا دہر میں ہے آپ نے کام ایسا کیا کام ایسا کیا دہر میں ہے آپ نے کہ کام ایسا کیا کام ایسا کیا دہر میں آپ نے جس کا ہے تذکرہ جس کا ہے تذکرہ میرے تیغ علی جس کا ہے تذکرہ جس کا ہے تذکرہ میرے تیغ علی جس کا ہے تذکرہ ان کا ہی فیضان ہے ان کی ایک کرامت ہے کہ ان کے چاہنے والے ان سے محبت کرنے والے پوری دنیا کے گوشے میں ہیں کونے کونے میں ہیں تو کہتے ہیں کہ کام ایسا کیا دہر میں ہے آپ نے جس کا ہے تذکرہ میرے تیغ علی اور بالخصوص میں سب کے حوالے سے یہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں اور اگر آپ بھی آخرت میں بخشوانہ چاہتے ہیں ان سے نسبت جوڑ لو انشاءاللہ اور عزیز خلق قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے گی تو شاعر کہتے ہیں ملازم فرمائے اگر اچھا لگے تو ان کے نام پہ بول دیجے سبحان اللہ اگر بخشش کروانا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجے آرسول اللہ کہ حشر میں بخشوانے کو کام آئے گا اگر ان سے حتی کی محبت ہے تو مصرہ حسانی میں آپ خاموش نہیں رہیں گے شاعر کہتے ہیں کہ حشر میں بخشوانے کو کام آئے گا کام آئے گا کام آئے گا حشر میں بخشوانے کو کام آئے گا حشر میں بخشوانے حشر میں بخشوانے کو کام آئے گا کیا آپ کا سلسلہ آپ کا سلسلہ میرتے غیلی آپ کا سلسلہ آپ کا سلسلہ میرتے غیلی آپ کا سلسلہ میرتے غیلی ہے کرم آپ کا میرتے غیلی ٹل گئی ہر بلا میرتے غیلی مکتے کا شعر پڑھا ملحظہ فرمائیں دعاؤں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں ملحظہ فرمائیں کہ ایک سنجر بھکاری ہے دربارکا ہم سب ان کے دربار کی بھکاری ہیں تو میں یہ سب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک سنجر بھکاری ہے دربارکا ایک سنجر بھکاری ہے دربارکا اس کا کیجئے بھلا اس کا کیجئے بھلا میرتے غیلی سب کا کیجئے بھلا سب کا کیجئے بھلا میرتے غیلی کام آئے گا کام آئے گا آپ کا سلسلہ میرتے غیلی اسلام علیکم